بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ نبی اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ وعلى آلکہ وآصحابکہ نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم آپ کے سامنے فیض العدب حصہ اول کا سبق نمبر چوبیس شروع کر رہے ہیں آج کا جو سبق ہے وہ تمیز کا بیان ہے اس سے پہلے ہم نے آپ کی بارگاہ میں اس کے تئیس ازباق پیش کیے تھے اور آج جو ہے آپ کی بارگاہ میں تفصیل کے ساتھ چوبیس سبق پیش کر رہے ہیں پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے ہم ان کی تمیز اور ممیز کی دعریف پڑھیں گے پھر اس کے بعد مفرد الفاظ کے معنی اور پھر اس کے بعد جملے ان کی ترکیب اور بعد میں تمرین کو حل کریں گے آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہے تمیز تمیز کسے کہتے ہیں تمیز وہ اسم ہے جو پوشیدگی دور کرے یعنی تمیز جو ہوگی وہ ایسا اسم ہوگا جو پوشیدگی کو دور کرے یعنی اس سے پہلے والی چیز جو پائی جا رہی تھی اس میں کوئی نہ کوئی خفا کوئی نہ کوئی خفی چیز تھی جو کلام واضح نہیں ہو رہا تھا تو اب تمیز آ کر کے اس پوشیدگی کو دور کردے گی تو تمیز وہ اسم ہے جو پوشیدگی دور کرے ممیز ممیز وہ اسم ہے جس میں ابحام اور پوشیدگی ہو تو ممیز پہلے ہوگا اور تمیز بعد میں ہوگی ممیز کے اندر ابحام اور پوشیدگی ہوگی اس پوشیدگی اور ابحام کو جو چیز دور کردے اس دور کرنے والی چیز کا نام کیا ہے تمیز ہے ممید وہ اسم ہے جس میں ابحام اور پوشیدگی ہو جیسے زیدن احسن وجہن زید اچھا ہے اب یہ زید اچھا ہے چہرے کے اعتبار سے اس مثال میں احسن ممیز اور وجہن اس کی تمیز ہے جب تک ہم نے صرف اتنا کہا تھا زیدن احسن زید اچھا ہے زید اچھا ہے تو اس احسنوں کے اندر جو ممیز تھا اس کے اندر پوشیدگی پائے جا رہی تھی کہ کیسے اچھا ہے اس وجہن نے جو ہے اس پوشیدگی کو دور کر دیا جو تمیز ہے کہ بھائی وہ اچھا کیسے اعتبار سے ہے وہ چہرے کے اعتبار سے اچھا ہے تو اب احسنوں کو ممیز بولیں گے اور وجہن کو اس کی تمیز کہیں گے اب یہاں پر مفرد الفاظ ہیں ان کے معنی اور پھر اس کے بعد ترکیب اور ترجمہ پیش کریں گے السنو السنو معنی عمر اس میں تفضیل ہے زیادہ عقیدتن معنی عقیدہ نفسن نفسن معنی تبییت تبییت انسان کی اسبقو معنی آگے اسبق سبق ہے اسبق آگے ہونا التسلوب التسلوب معنی ہوتا ہے کسی چیز میں سخت ہونا ٹھوس ہونا پختہ ہونا تسلوب یہ تسلوب باب تفعول سے ہے باب تفعول کا مصدر ہے التسلوب اب اس کے بعد دیکھیں یہاں پر ان کا استعمال جملوں میں پیش کر رہے ہیں سب سے پہلے جملہ ہے زیدن اکسرو سنن زیدن صرف ظاہری ترجمہ ہم اس کا کریں تو وہ کہا زید زیادہ بڑا ہے کہیں زید بڑا ہے کس میں سنن آیا عمر کے اتبار زید عمر میں بڑا ہے زید عمر میں زیادہ ہے زیدن یہاں پر دیکھیں زیدن مبتدہ اور اکسرو اس میں تفضیل اور سیگا واحد مذکر اس میں جو ہے ہوا کی ضمیر مرفو پوشیدہ فائل اور سنن جو ہے یہ تمید نسبت ہے یعنی نسبت کے اتبار سے تمیز ہے یہ تو سنن جو ہے تمید نسبت اور اس میں تفضیل اپنے فائل اور تمید نسبت سے مل کر کہ خبر ہوئی زیدن مبتدہ کی مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوئے زیدن مبتدہ اکسرو اس میں تفضیل اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فائل اور سنن تمید نسبت اس میں تفضیل اپنے فائل اور تمید نسبت سے مل کر خبر ہوئی زیدن مبتدہ کی مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا نمبر دو انا اکسرو مالن انا منہ میں اکسرو مزادہ ہوں مالن مال کے اعتبار سے یہ ہوا لفظی ترجمہ لیکن اس کو کریں گے پورا جملہ ترجمہ انا اکسرو مالن میں زیادہ مال والا ہوں انا اکسرو مالن میں زیادہ مال والا ہوں انا ضمیر مرفو منفصل مبتدہ اکسرو اس میں تفضیل سیغہ واحد مذکر اس میں ہوا کی ضمیر مرفو پوشیدہ اس کا فائل اور مالن تمید نسبت اس میں تفضیل اپنے فائل اور تمید نسبت سے مل کر شب جملہ اسمیاں ہو کر کے خبر ہوئی انا ضمیر مبتدہ کی اور مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اس لیے خبریاں ہوا آگے حاضر رجلو اتیبو نفسن حاضر رجلو یہ مرد اتیبو زیادہ اچھا ہے نفسن طبیعت کے اعتبار سے اب کہیں گے اتیبو معنی پاکیزہ بھی ہوتا ہے حاضر رجلو اتیبو نفسن یہ مرد طبیعت میں پاکیزہ ہے یا پاکیزہ طبیعت والا ہے حاضر رجلو اتیبو نفسن یہ مرد پاکیزہ طبیعت والا ہے اس میں تفضیل اپنے فائل اور تمید نسبت سے مل کر شب جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر ہوئی مقتدہ اسمشارہ وغیرہ کی مقتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریا ہوا آگے اسنیی متسلپن اعتقادا اسنیی سنی متسلپن ڈھوس ہے پختہ ہے اعتقادا عقیدے میں سنی متسلپن اعتقادا سنی جو ہے اسنی عقیدے میں پختہ ہے اسنیی مقدہ اسنیی مقتدہ اسنیی متسلپن اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدا اس کا فائل اعتقادا تمید نصفت اس میں فائل اپنے فائل اور تمید نسبت سے مل کر شب جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر ہوئے سننی و مبتدہ کی اور مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبر ہیا ہوا آگے اخو بکرن سغیرن سنن اخو معنی بھائی بکرن بکر کا بھائی سغیرن چھوٹا ہے سنن عمر میں اخو بکرن سغیرن سنن بکر کا بھائی عمر میں چھوٹا ہے اخو مزاف بکرن مزافلے مزاف ابن مزافلے سے مل کر کے مبتدہ سغیرن صفت مشبہ اسم ہوا کی ضمیر مرہو پوشیدہ اس کا فائل اور سنن تمید نسبت اور صفت مشبہ اپنے فائل اور تمید نسبت سے مل کر شب جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوئے اخو بکرن مبتدہ کی مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریا ہوا آگئے رائی تو اشرینا قلمن رائی تو میں نے دیکھے اشرینا بیس قلمن قلم اب یہاں جب تک اشرینا ہی بولا تھا یہ ممیز تھا میں نے بیس دیکھے تو کیا دیکھے بیس سمجھ میں نہیں آرہا تھا لیکن قلمن لائے تو پتہ چلا کہ بیس جو دیکھے گئے وہ قلم ہیں تو رائی تو اشرینا قلمن میں نے بیس قلم دیکھے رائی تو فیل مادی معروف سے گا واحی متکلم اسم تازمیر بارد اس کا فائل اشرینا ممیز اور قلمن اس کی تمیز ممیز اپنی تمیز سے مل کر مفول بھی ہوا رائی تو فیل کا فیل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر جملہ فیل یا خبریا ہوا ہوا کاملن ایمانا ہوا منہ وہ کاملن پختہ ہے ایمانا ایمان کے اطبال سے ہوا کاملن ایمانا وہ ایمان میں کامل ہے ہوا ضمیر مرفو منفصل مبتدہ کاملن اسم فائل اسم ہوا کے ضمیر کوشیدہ اس کا فائل اور ایمانا جو ہے اس کا تمیز نسبت ممیز اسم فائل اپنے فائل اور تمیز نسبت سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوا مبتدہ کی مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریا ہوا آگے نہنو اہل السنت عقیدتن ہم عقیدے میں اہل سنت ہیں یا ہم عقیدے کے اعتبار سے اہل سنت ہیں نہنو ضمیر مرفو منفصل مبتدہ اور اہل السنت اب یہاں کہیں گے اہل مضاف السنتی مضافلے مضاف اپنے مضافلے سے مل کر ممیز عقیدتن تمیز نسبت ممیز اپنی تمیز نسبت سے مل کر خبر ہوئی ممیز اپنی تمیز نسبت سے مل کر خبر ہوئی نہنو مبتدہ کی مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریا ہوا آگے زیدن افضل علمن زید علم میں افضل ہے زیدن زید افضل ہے علم کے اعتبار سے زید علم میں افضل ہے زیدن مبتدہ افضل اسم تفضیر سیگا وائی مذکر اسم ہوا کی دمیر خوشیدہ اس کا فائل علمن تمیز نسبت اسم تفضیر اپنے فائل اور تمیز نسبت سے مل کر شب جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوئی زید مبتدہ کی مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریا ہوا آگے حاضل ولد اسبق قرآتن آزل ولد یہ لڑکا اسبق آگے قرآتن پڑھنے میں آزل ولد اسبق قرآتن یہ لڑکا پڑھنے میں آگے حاضل اسم شعرہ الولد مشارون لے اسم شعرہ مشارون لے سے مل کر کے مبتدہ اسبق اسم تفضیر اور اسمیہ باہی مذکر اسمیہ ہوا کی دمیر مرفو خوشیدہ اس کا فائل اور قرآتن تمیز نسبت اسم تفضیر اپنے فائل اور تمیز نسبت سے مل کر شب جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر ہوئی حاضل ولد مبتدہ کی مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریا ہوا یہ جو سبق تھا فائض العدب حصہ اول کا سبق نمبر چوبیس یہ ہم نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا اب آئیے اس کے بعد جو ہم اس کی جو تمرین ہے وہ تمرین کو ہم ٹیبل بنا کر آپ کی بارگاہ میں اچھے طریقے سے پیش کرتے ہیں تاکہ مزید آسانی ہو جائیں سبق نمبر چوبیس کی تمرین ہے عربی بنائیں ایک طرف اردو ہے اور دوسری طرف عربی بنا کر کس کی پیش کی جا رہی ہے سب سے پہلا جملہ ہے زید پاکیزہ طبیعت والا ہے زیدن زید اتیابو پاکیزہ نفسن منے طبیعت زیدن اتیابو نفسن زید پاکیزہ طبیعت والا ہے ابو بکر زیادہ روپے والا ہے ابو بکرن ابو بکر اکثر زیادہ ہے روپے کے ادوار سے یعنی ابو بکرن اکثر روپے خالد کا بچہ عقیدے میں پختہ ہے خالد کا بچہ یہاں پر سبیو کہیں گے یہ امو لکھا یہاں پر سبیو خالد کا بچہ متسلب متسلب ہے پختہ ہے عقیدتاً اعتقاداً عقیدے میں خالد کا بچہ اگر یہاں کتاب میں اگر سچا ہو چچا ہو تو پھر ٹھیک کہی ہے پھر وہاں پر لکھنا پڑے گا آپ کو چچا امو خالد متسلب اعتقاداً خالد کا چچا عقیدے میں پختہ ہے میں عمر میں چھوٹا ہوں انا معنی میں صغیر معنی چھوٹا سنن معنی عمر انا صغیر معنی سنن میں عمر میں چھوٹا ہوں جس طرح سے سبق کا جو طریقہ استعمال ہے اسی طرح سے ہم نے عربی میوی اس کے جملے اسی پیش میں پیش کی ہیں آگے ہے خالد کا باپ لکھنے میں آگے ہے ابو خالدین خالد کا باپ اسبقو آگے ہے کتابتاً لکھنے میں ابو بکرین ابو خالدین اسبقو کتابتاً خالد کا والد لکھنے میں آگے ہے نیا موٹر میں لے جاؤں گا اسی پو میں لے جاؤں گا اسی پو میں لے جاؤں گا اسی پو سیارت الجدیداتا نیا موٹر میں لے جاؤں گا آگے میں گائے کا دودھ نہیں پیوں گا لا اشربو میں نہیں پیوں گا لبن من دودھ البقرہ گائے کا لا اشربو لبن البقرہ تی مسجد کا ستون لمبہ ہے عماد من ستون مسجد مسجد کا ستون طویل لمبہ ہے عماد المسجد طویل زید کا باپ خالد کا بھائی ہے ابو زیدن زید کا باپ اخو خالد کا بھائی ہے ابو زیدن اخو خالد میں نے تیرے مامو کو لکھتے ہوئے پایا رائی تو مانے میں نے پایا خالہ کا تیرے مامو کو وہ ہوا یکتبو اور وہ لکھ رہے تھے رائی تو خالہ کا وہ ہوا یکتبو میں نے تیرے مامو کو لکھتے ہوئے پایا زید نے تمہارے پھپی کو کھاتے ہوئے پایا وجہدہ مانے پایا زیدن زید نے عمتہ کا تمہاری پھپی کو واؤ معنی اور کے حالیاں ہیں وحیہ تاکلو وجد زیبن امتا کا وحیہ تاکلون زید نے تمہاری بھپی کو کھاتے ہوئے پایا بکر کا چچا تیرا باپ ہے امو معنی چچا بکرن بکر کا چچا ابو کا امو بکرن ابو کا بکر کا چچا تیرا باپ ہے نماز کی کنجی کیا ہے ماں معنی کیا مفتاہ من کنجی صلات نماز کی ماں مفتاہ صلاتی نماز کی کنجی کیا ہے تیرا لڑکا کون ہے من من کون والا دکا تیرا لڑکا کون ہے من والا دکا تیرا لڑکا کون ہے یہاں پر من کون کے لئے آگیا اور تیرا لڑکا والا دکا خوشیار لڑکا قرآن پڑتا ہے الولد من لڑکا النبی من حوشیار یقرع القرآن قرآن پڑتا ہے میری ماں دیکھ کر قرآن پڑتی ہے امی میری ماں تقرع پڑتی ہے القرآن کو ناظرتا دیکھ کر امی تقرع القرآن ناظرتا میری ماں قرآن دیکھ کر پڑتی ہے یہ آج کا جو سبق تھا وہ ہمارا سبق لیسن نمبر چوبیس تمیز کا بیان آپ کی بارگاہ میں پشکیا گیا کیسا لگا ضرور بتائیں اگر کوئی کمی ہو تو اسطلاح کرمائیں اور ہمارے چینل مفتی غلدہ مصباحی درسیں ادامی کو سسکرائب کریں دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے کے آپ کے ساتھ سوام میں شریف ہو جائیں جزاکو اللہ خیرہ اللہ آپ کے علمے برکتیں آتا کریں